سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے میجر صحافی اثر مطین صحاف کو قتل کر دیا گیا اس واقعے کے حوالے سے کراچی پولیس شیف نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کمیٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی جی ویسٹ اور اس کمیٹی میں ایس ایس پی سینٹرل جن کے علاقہ حدود میں یہ وقوہ پیش آیا ہے اور ایس ایس پی انویسٹیجیشن انہوں نے شامل کی ہیں تاہم اب اس کمیٹی کی جانب سے ابھی تک سی سی ٹی وی ویڈیوز کے ایویڈیس حاصل کے جا رہے ہیں ایس پی گلبرد جو ہیں تائین نورانی انہوں نے بھی کافی مختلف کیمرات کی مدد سے اپنے ٹیم کے ساتھ رہے ہیں کہ ملزمان کے چیرے واضح والی ویڈیو مل سکے سی سی ٹی وی ویڈیوز اب تک ٹیم سے چار قانون نافذ کرنے والے ایزاروں کو ملی ہیں تاہم اس پر ملزمان کے چیرے وغیرہ شناک نہیں ہو رہے اور سڑک پار سے دوسرے شخص کی بائی چھینی لیکن جس شخص کی بائی چھینی ہیں وہ شخص بھی ابھی تک پولیس کے پاس نہیں پہنچا ہے نہ ہی اس نے ون فائیس پہ اطلاع کی ہے کہ مجھ سے کوئی موٹرسائکل وغیرہ چھینی گئی ہے اس حوالے سے بھی تحقیقات اور پیشنہ تاگر جا رہی ہے اس کے ساتھ پولیس اضرابی سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ جب ملزمان کے پر روٹ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اور کونسی جانب گئے ہیں تہام ابھی تک ملزمان کے حوالے سے کانون نافذ کرنے والوں کو کوئی خاطرخواہ سراغ نہیں مل پائے اختر گوچانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گوچانی صاحب تقریباً کو آٹھ دس دن پہلے آپ ہمارے پروگرام میں تھے اس وقت بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سٹریٹ کرائم اتنا بڑھ رہا اور خاص طور پر اس دن بھی یہی بات تھی کہ اسی اسلام میں گولی مارنا بڑا آسان ہو گیا کسی بھی شخص کو مار دیا جاتا ہے تو یہ آج بھی یہ بات کر رہے تھے محمد صاحب کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے پولیس کو اور انتظامیہ کو لیکن ہو نہیں پاتا اس طرح کے واقعات تو پھر مطلب ہے ہم نہیں روک پائیں گے ہماری اسی پوزیشن نہیں ہے سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ واقعہ ہوا جنرلسٹ اس کا نشانہ بنے دیکھیں دن بھی پروگرام میں یہی بات ہو رہی تھی میں دن بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ہم ایکشن لیتے ہیں تو وہ نیٹ بیسس پہ ہوتا ہے آج کوئی انسیڈنٹ ہو گیا سارے پولیس اس میں بھاگ دوڑ میں لگ جاتی ہے اور جیسے جیسے دو چار دن گزرتے ہیں سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کانسسٹنسی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آج آج کوئی واردات ہو گئی تو ہم سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگا دیں گے ہم ان کو دو چار دن ان کی دیکھ بال بھی کر لیں گے دو چار مہینے بعد پتا چلتا ہے شہر میں اگر تین سو کیمرے لگے ہوئے تو آدھے سے زیادہ کامی نہیں کر رہے اسی طرح جب ہم کرمنلز کا ریکارڈ مینٹین کرنے لگتے ہیں تو بھی یہی ہوتا ہے کہ جی دو چار دن تک تو وہ بڑی اس میں سرگرمی دکھائی جاتی ہے بعد میں پھر وہ کرمنل ریکارڈ مینٹین کرنا ٹیکنیکس تاری ہی کارکردگی کے طور طریقے سب افسران کو بھی پتا ہوتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ان طریقوں کو کانسسٹنسی کے ساتھ ان پہ زور دیا جاتا رہے ایسا نہیں کہ آج دو چار دن بعد اگر وہ کسی کرائم کا امپیکٹ ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ ہم بھی سب بھی لے ہو کے بیٹھے گرشانی صاحب آج بھی جو ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سٹریٹ کریمینلز کا پرانہ ریکارڈ چیک کرنا چاہیے ایسی بستیاں جہاں پر یہ کریمینلز ہیں وہاں پر انٹیلیجنس ہونی چاہیے چاہیے اور چاہیے کا تھا لیکن کرنا تو صرف پولیس نے ہے اداروں نے ہے ہو کیوں نہیں پاتا ہے کوئی ایسا کوئی خاص میکنزم مشکل ہے کوئی راکٹ سائنس ہوتی ہے دیکھئے اس میں چند اقدامات ایسے ہیں جن کی طرف میں بار بار نشاندئی کرتا رہا ہوں ایک سب سے پہلا تو سائنٹیفک ایڈز کی مدد ہے جیسے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یا جیسے سی پی ایل سی کے پاس اچھا ایک سسٹم موجود تھا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس کلیکشن تھانوں میں آپ کے سٹاف تائنات ہوتا ہے جن کا کام ہی انٹیلیجنس کلیکشن ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کا کوئی رسپانس سسٹم ہونا چاہیے یعنی جس طرح آپ کے ڈالفن سکوارڈ یا ایلیٹ فورس وہ جو ان کو اگر کوئی کال ملے تو وہ پرومپٹلی ریاکٹ کریں اور کم سے کم ٹائم میں کائن سیٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے